آج سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ریپورٹرز آن سکرین میں ہوں لکینا شاہی ناظرین قبل از وقت الیکشن کا تنازہ کیا ہے؟ عمران خان کو نبے دن میں الیکشن کی یقین دھیانی کس نے کروائی؟ میاں محمد نواز شریف نے فوری الیکشن کا ارادہ کیوں ترک کیا؟ ناظرین اس ساری بات چیت کے میڈل مین کون کون تھے؟ انتہائی اہام اور دلچسپ معلومات ہوں گی آج کے اس ویڈیو میں اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے گا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل ریپورٹرز آن سکرین سبسکرائب کریں ناظرین عمران خان کی حکومت ختم ہونے کے بعد موجودہ اتحادی حکومت کی سینئر لیڈرشپ میں یہ بات تیہ تھی کہ آئندہ عام انتخابات دو ہزار تئیس میں کروائے جائیں گے انتخابی اصلاحات اور قومی ایشوز پر اتفاقے رائے پارلیمنٹ سے پہلے ہی منظور کروائے جائیں گے لیکن بعد ازہ حکومت بننے کے بیس دن بعد نون لیڈ کی قیادت نے فیصلہ کر دیا کہ قبل اس وقت الیکشن کروائیں گے اور پارٹی کے اندر بھی اس پر مشابرت شروع ہو گئی مولانا فضل رحمان کو بھی آگاہ کر دیا گیا جس پر انتخابی موہم کا آغاز کر دیا گیا اسی دوران مسلم لیڈ نون کے وزیر دفاع خاجہ آصف جن کے چیف اپ آرمی سٹاف جنرل کامر جاوید باجوا سے کافی قریبی تعلق ہیں انہوں نے اچانک سے قبل اس وقت الیکشن کی بات کر دی جس پر پیپلز پارٹی والوں کے رونگ ٹے کھڑے ہو گئے ناظرین آصفر زرداری نے ہنگامی طور پر میاں محمد نواز شریف سے رابطہ کیا میاں نواز شریف بھی پہلے سے ہی فوری الیکشن کے حامی تھے نواز شریف کا خیال تھا کہ پچھلی حکومت کا گند نون لیگ کو اپنے سر نہیں لینا چاہیے پیٹرل بچھلی کی قیمتوں میں اضافے سمیت مشکل فیصلے عبوری حکومت کو کرنے چاہیے ناظرین یہ بات چیت جب اسٹابنشمنٹ کے علم میں آئی تو اسی دوران امران خان کے حامی وینٹرنز یعنی ریٹائر جنرل اور برگیڈرز کی ایک ملاقات جنرل کمر جاوید باجوا سے ہوئی اس ملاقات کے بارے میں جنرل علی کولی خان اور ان کے ساتھ ہی دعویٰ کرتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے انہیں نوے دن کے اندر نئے انتخابات کا وعدہ کیا ناظرین اب پہلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آئین کے تحت آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا قبل اس وقت انتخابات کا وعدہ کر سکتے ہیں جبکہ ملک میں ایک منتقل حکومت، آزاد عدلیہ اور الیکشن کمیشن موجود ہے دوسری بات کیا ان ریٹائیڈ فوجیوں نے جنرل کمر جاوید باجوا کی گفتگو سے خود سے ہی قبل اس وقت انتخابات کا اخص کیا اور بعد ازا اسی بنیاد پر دعویٰ کر دیا ناظرین ایسی صورت میں ان ریٹائیڈ فوجیوں کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے امران خان نے شانگرہ جلسے میں اور کچھ انٹرنیوز میں یہ دعویٰ کیا کہ ان کے ساتھ بہت سی غلط بیانیاں کی گئیں جھوٹے بادیں کیے گئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امران خان کے پراہراست اسٹیبلشمنٹ سے رابطے نہ تھے بلکہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان یہی ریٹائیڈ فوجی افسران جو نظریاتی طور پر امران خان کے حمایتی ہیں رابطہ کار کا کردار ادا کر رہے تھے قبل اس وقت انتخابات کے حوالے سے یکسر سلطحال تبدیل ہو گئی جو پیپلز پارٹی نے فوری انتخابات میں جانے سے صاف انکار کر دیا آصف علی زرداری نے میاں محمد نواز شریف کو فون کر کے قائل کیا کہ فوری انتخابات کی صورت میں امن و امان کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اور ہانے کی صورت میں پی ٹی آئی انتخابات نہیں مانے گی بعد دلے ناقواستہ نواز شریف نے آصف علی زرداری کی بات مان لی جس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا کہ کسی بھی صورت قبل اس وقت انتخابات نہیں کروائے جائیں گے البتہ اگر اسٹیبلشمنٹ ٹیکنو کریٹس یا عبوری حکومت لانا چاہتی ہے تو وہ اپنی مرضی سے لے آئے یوں قبل اس وقت انتخابات کا سارا پلان دھرے کا دھرہ رہ گیا ناظرین ذرائقہ یہ دعویٰ ہے کہ پردر منظوری کے ساتھ ہی وزیراعظم شہباز شریف مارچ میں انتخابات کا اعلان کر دیں گی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو آپ کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور چینل پوٹوس آن سکرین سبسکرائب کریں